دوستو آج ہم آپ کو بہت ہی کراماتی درگاہ شریف کی جیارت کروائیں گے اور یہاں کے بارے میں پورا بتائیں گے آپ کی مزار جو ہے دونوں طرف پٹریاں ہیں اور پٹریوں کے بیچ میں یہ مزار شریف ہے یہاں پر لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں ہم آپ کو مزار شریف کی جیارت کروائیں گے اور یہاں کے خادم صاحب سے ملیں گے اور خادم صاحب خود ہی آپ کو پوری جانکاری دیں گے کہ کن حالات میں درگاہ بنا ہے اور یہاں پر موٹر مین اور ٹرین رکھ کر کیوں بابا کو سلامی دیتی ہے تو پوری جانکاری دیں گے بس دوستو آپ سے گزاری سے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور دوستو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کر لیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ تک پہنچاتے رہے تو بس بینہ دیر کی ہوئے آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں درگاہ شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد انور میں یہاں کے خادم ہوں اور ہماری تقریباً تیسری چوتھی پیڑی چل رہی ہے ہمارے والی صاحب تھے اس کے پہلے ہمارے دادا جی تھے جو ادھر خدمت میں دنیا سے چلے گئے اور یہ سرکار کی کرامات حجر سید قربو دین شاہ بھاوہ کی کرامات یہ ہے کہ آپ ریلوے لین کے بیچوں بیچ آپ آرام فرما ہے اور انگریج کے جمعانی سے جب انگریج سرکار بیٹیس سرکار تھی وہ جمعانی سے آپ ہے تو انگریج لوگ دین میں پٹریہ بیچانے تو پورا کام کر کے مکمل کر کے چلے جاتے تھے صبح آکے دیکھتے تو پٹریہ ادھر ادھر بھکیو پڑی رہتی تھی یہ سرکار کی کرامات ہے اور بھی دور درست سے لوگ آتے ہیں ادھر جن کے اوپر حجری آتی ہے سواری آتی ہے فائس پاتے ہیں حجر سید قدب دین شاہ رحمت اللہ علی کے بہت بڑی کرامت ہے ادھر اور جو سچے دل سے مانگا ہے اس کو ادا بھی ہوا ہے لیکن سرکار کی جو کرامت ہے ادھر ریلوے ٹرک کے بیچ اور بیچ ہے بیٹی سرکار جو ہے جھک گئی تو ریلوے سرکار کیا ہے اس کے اندر یعنی یہ وہ لیوے کی کرامت ہے جو آپ کو جو جگہ پسند آ گئی تو اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے وہ احساب سے ہر سرکار بیٹی سرکار ریلوے سرکار جھک گئی ہے اور سرکار آپ آرام فرما ہے جن کو بھی معلوم ہے دور طرح سے لوگ ادھر آتے ہیں پائیس پاتے ہیں حجرت کے ادھر اور جس کے آنگ میں جیسے کیا بودھ وغیرہ جنات وغیرہ آتے ہیں وہ لوگ بھی شپا پاتے ہیں یہ دیکھیں آپ پورا نظارہ دیکھئے یعنی جو انگریز کے بیٹیس کے جمعنے سے اس کے پہلے سے آپ آرام فرما ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا مہینہ کر سکتے ہیں حجرت کا باہر سے بھی مہینہ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو پارٹیشن جو دالا ہوا ہے وہ ریلوے سرکار کے پہلے سے یعنی جو پارٹیشن ڈالا ہوا ہے پہ جو سلیپر بابا کا نام جو دیا گیا ہے سلیپر والے بابا یہاں پہ کارکان آتا بہت سال پہلے جو لکڑی کا جو سلیپر ہوتا ہے جو لائن کے نیچے بیچایا کرتے تھے یہاں پہ پیچھے باز سلیپر بیچایا کرتے تھے تو سلیپر والے بابا کے یعنی وہ سلیپر والے بابا سے یعنی ان کو زیادہ پہچانتے ہیں جو نیلو یا بہت سال پہلے جو سلیپر ریلوے ٹرائک کے نیچے جو بیچایا کرتے تھے ابھی تو بھائی کہتا سیمٹ کا بیچا تھے تو اس کے لئے ان کا نام سلیپر والے بابا کے نام سے جانا جاتا ہے کیا آپ ریلوے ٹرائک کے بیچے بیچ آپ اگدم آرام فرما ہے اگر یہاں پہ کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ کیسے آئے گا آپ کلیا نیشٹ میں آپ کس کو بھی بول سکتے ہیں کلیا نیشٹ میں آپ اتر گئے یا درگا پہ ہمیں جانا ہے سلیپر والے بابا کی درگا پہ تو کوئی بھی آپ کو بتا دیں گا کلیا نیشٹ میں آپ اتر جائیے بس سات نمبر فلٹ پرم کے سامنے سے آپ کسی کو بھی پوچھ لیجے کوئی بھی آپ کو بتا دیں گا سلیپر والے بابا حجرہ سید سلیپر والے بابا درگا جو بھی ہے وہاں پہ ہجری لگ جاتی ہے ان کو سرکار کی جالی پکڑ لیتے ہیں تو یعنی ان کو ہجری لگ جاتی ہے سرکار ان کو پکڑ لیتے ہیں وہ اس ساب سے سرکار ان کو سجا بھی دے دیتے ہیں اور کئی لوگ اچھے ہوکی بھی گئے ہیں یہاں سے دور طرح سے بھی لوگ آتے ہیں اور ہر جمعیرات کو بھی لوگ کافی بھیڑ رہتے ہیں لوگان کے ٹائم پر جس کو بھی آنگ میں جین جنا جیتا سائیتان وغیرہ اور آسیب وغیرہ جس کو بھی آنگ اثر رہتا ہے وہاں پہ اس کو ہجری لگتی ہے اور سرکار اس کا علاج کرتے ہیں اور فائز ہوکے بھی گئے بہت سے لوگ ٹرین بھی سلام پہلے یہاں پہ آجو باجو جو ٹرین چلتی تھی ادھر جو کارکانا ادھر تھا سلیپر کا جو کارکانا بند ہوگیا جو آجو باجو ٹرین چلتی تھی تو وہ کبھی کبھی ٹرائیور جو ہے بھول چک سے آ جاتا تو ٹرین ادھر ہی روک جاتی تھی جب تک وہ ٹرائیور سلامی دے کے آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک ٹرین آگے نہیں بڑھتی تھی جب وہ ٹرائیور گاڑی سے اتر کے باوہ کو سلامی دے کے پھر وہ گاڑی ٹرین آگے بڑھتی تھی نہ تو سرکار ادھر ہی وہ گاڑی کا ادھر روک دیتے تھی وہ سمجھ جاتا تھا سرکار کچھ غلطی ہو گئی پھر وہاں سے اتر کے وہ سرکار جیارت کر کے سلامی دے کے پھر آگے بڑھتا تھا اس کی ٹرین چالو ہو جاتی تھی یہ سرکار کی کارامت ہے ادھر لگتار 27 ماہ سے سرکار کا سندل مبارک 26 ماہ کو جو ان کا غصر مبارک رہتا ہے اس کے دوسرے دن 27 ماہ کو ان کا سندل مبارک رہتا ہے 27 ماہ سے 31 ماہ تک نیاد نجرانے چلتے رہتا ہے چار دن لگتار سرکار کے نام کا لنگڑ چلتے رہتا ہے بناتے ہیں نونویج بھی بناتے ہیں بکرے بھی کٹے جاتے ہیں جس کے جیسی مرات لیتی علاقے سرکار کے نام پر لٹاتے ہیں اور درگا کے طرف سے بھی تین دن لگتار نیاد چلتی ہے